بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے ویل آب فیملی میں آپ کو ویلکم کرتی ہیں سٹوڈنٹ آج میں بات کرنے لگی ہوں ایف اے کے بارے میں بہت سے لوگ کا خیال ہے کہ ایف اے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے بعد کوئی سکوپ نہیں ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایف اے سے پری میڈیکل پری انجریننگ آئی سی ایس اور آئی کام سے ایف اے کا میریٹ کم ہوتا ہے لیکن جتنا اس کا میریٹ کم ہوتا ہے اس کا سکوپ اتنا کم نہیں ہے اس کا انسہار کرتا ہے آپ کی سبجیکٹ سیلیکشن پر اگر آپ اے فیم میں پرفیکٹ سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یا آپ کو پرفیشنل سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے بہت کام آتا ہے فیوچر میں آپ اس میں بی ایس کر سکتے ہیں اور اپنا فیوچر بہتر کر سکتے ہیں پرفیشنل سبجیکٹ کون سے ہوتے ہیں یہ میں ویڈیو کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اور آپ کو کیسے سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے چاہیے اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ڈیوریشن کیا ہے اس کا ڈیوریشن 2 years ہے یہ گورنمنٹ کالجز سے بھی ہو سکتا ہے یہ پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے اور پرائیویٹ کالجز سے بھی ہوتا ہے ہر گورنمنٹ اور پرائیویٹ کالج ایف ایل لازمی کرواتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے کالجز ہیں جہاں سے آپ ایف ایل کر سکتے ہیں وہ گورنمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں فیسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ گورنمنٹ اداروں کی فیسز کافی کم ہوتی ہیں پرائیویٹ اداروں کی نسبت تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی اور سستی تعلیم حاصل کریں تو محنت کریں تاکہ اچھے اور یا میاری کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں آپ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر سکیں سٹوڈنٹ اس کے بعد آپ جو کر سکتے ہیں وہ ایڈی پی کر سکتے ہیں بی ایس کر سکتے ہیں ایل ایل بی بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ ایف اے کے بعد سٹڈی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اس کی انگلیش بہت کچھ اور ریزن کی وجہ سے کہ آپ کالیش نہیں جوائن کر سکتے تو آپ ایک تو اس کو پرائیویٹلی بھی کر سکتے ہیں اور اگر انگلیش ریزن ہے تو آپ ایلام اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایف ایک کریں اپنی تعلیم کو بیج میں بالکل نہ چھوڑیں کیونکہ اس ایلام اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو انگلیش ہے وہ ٹیکس بک بورٹس کی نسبت آسان ہے تو آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور کلیر بھی کر سکتے ہیں آج ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ ایسے کون سے سبجیکٹ ہیں جو فیوچر میں آپ کو زیادہ سکوپ دے سکتے ہیں اور پرفیشنل سبجیکٹس کون سے ہیں اور ان پر ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں پہلے ہم بات کر لیں کیونکہ کمپلسری سبجیکٹس صرف چار ہوتے ہیں انگلیش اردو اسلامیات اور پاک سٹیڈیز جس میں سے انگلیش اردو اسلامیات آپ نے پڑھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہیں اس میں لینگویجز ہوتی ہیں لینگویجز میں انگلیش لٹریچر فرانچ اردو اڈو آڈوانس پرشین پنجابی سندھی اور آرابک ہوتی ہے آپ سشیالوجی پر سکتے ہیں جس کے بعد آپ انجیوز میں کام کر سکتے ہیں آپ سوکس پڑھ سکتے ہیں جس کے بعد آپ ایل ایل بی کی طرف جا سکتے ہیں آپ فلوسفی بھی پڑھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پر میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ کچھ کالجز میں گروپنگ کا طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ کے جو سبجیکٹس ہیں وہ ترین حصوں میں ڈیوائٹ کر دیئے گئے ہوتے ہیں اے بی اور سی کچھ سبجیکٹ انہوں نے اے میں لکھے ہوتے ہیں کچھ بی میں لکھے ہوتے ہیں کچھ سی میں لکھے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنی مرضی سے ہر گروپ میں سے ایک ایک سبجیکٹ اٹھانا ہوتا ہے اور آپ کا تین کا ایک پیئر بن جاتا ہے لیکن کچھ کالجز میں تین کے پیئرس انہوں نے خود بنائے ہوتے ہیں آپ کو ایک پیئر سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے جن میں تین سبجیکٹ انہوں نے دیئے ہوتے ہیں اگر تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے خود سیلیکٹ کرنے ہیں تو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا اور اگر آپ پیئر بنے ہوئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جون سے سبجیکٹ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ سبجیکٹس والے پیئر آپ سیلیکٹ کریں تو میں نے جیسا کہ ویڈیو کے شور میں بتایا کہ پرفیشنل سبجیکٹ کو لازمی سیلیکٹ کریں کم از کم آپ کے جو تین کا گروپ ہے اس میں ایک سبجیکٹ جو ہے وہ پرفیشنل سبجیکٹ لازمی ہونا چاہیے اب پرفیشنل سبجیکٹس میں کون کون سے سبجیکٹ شامل ہوتے ہیں ان میں ایکنومکس ہے، کمپیٹر سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، ایجوکیشن ہے فیزیکل ایجوکیشن ہے، ہومی ایکنومکس ہے، فائن آرس ہے، میوزیک، سٹیٹس اور جیاغرافی ہے تو سٹورنٹس یہ تھے پرفیشنل سبجیکٹ جو کہ آپ کو لازمی سیلیکٹ کرنے ہیں جب آپ نے اپنے ایف ایک سبجیکٹ کے الیکٹیو سبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے ایسے سٹورنٹس جو فیوچر میں سی ایس ایس کا امتحان دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں سیجیسٹ کروں گی کہ وہ ان میں سے کوئی سبجیکٹ جو ہیں وہ ضرور سیلیکٹ کریں جو کہ آگے انہیں سی ایس ایس کرنے میں بھی مدد دیں گے یہ کونسے سبجیکٹ ہیں یہ ہیں سویکس، انڈو پارک ہسٹری، اسلامی ہسٹری، ورلڈ ہسٹری، نیتمیٹکس اور انگلیش لٹریچر تو یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو فیوچر میں سی ایس ایس کا امتحان دینے والے سٹورنٹس سیلیکٹ کر سکتے ہیں سٹورنٹس اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ ایف اے کے فوری بعد گورنمنٹ جاب چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے تو آپ کو چاہیے دیوریشن ایف اے یا ایف اے کے بعد آپ چھے ماہ کا شورٹ ہینڈ اور ٹائپنگ کورس ضرور کر لیں اگر تو آپ اپنی سٹیڈی کے ساتھ اس کو کر لیتے ہیں تو جیسے آپ اپنا اے ف اے کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو جاپس آتی ہیں اس کی جاپس تقریباً ہر مہینے آتی ہیں ہر مہینے نہیں تو دوسرے سے تیسرے مہینے اس کی کوئی نہ کوئی جاپ آتی ہے اس ٹینوگرافر کی تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں سیلیکٹ بھی ہو جائیں گے ایسے سٹورنٹ جو فیچر میں پولیس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں پولیس لائن میں جانا چاہتے ہیں ان کو میں یہ سیجس کروں گی کہ ایف اے کے ساتھ ساتھ اپنی جنرل نالج کو بہتر کریں جتنا بہتر کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں تاکہ جیسے ہی آپ ایف اے کریں اور اے ایس آئی کے لیے اپیر ہوں تو آپ اس کے اگزامز کو کلیر کر سکیں اب میں بات کرتی ہوں اپشنز ایسی کونسی اپشنز ہیں جس کی طرف آپ جا سکتے ہیں ایف اے کے بعد سٹورنٹس میں نے اس پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں میں بس چند ایک کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آلیڈی ڈیٹیل اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہاں میں چند ایک جاپس کی بات کروں گی جن میں ایک کلیریکل جاپس اس آئی سٹینو گرافر جنئر مارکٹنگ سٹاف کیشئر ڈیٹا انٹری آپریٹر نون گسٹڈ گورنمنٹ جاپس ہیں تو سٹورنٹس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور مجھے اپنی دماؤں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ